بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کہاں جس کا بڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو وہ ایمان والا نہیں بڑوسیوں کو تنگ کرنا ہم معمولی سمجھتے ہیں یہ سخت حرام کامیاد رکھ اسی طرح دوسری چیز جو ہے چوسر کھیلنا چوسر پانسے شترنچ اور اس سے ملتی چلتے ایسے گیمز کھیلنا جس میں انسان بیڑی آتا ہے گیم کھیلتا ہے شریعت اس کو منع کرتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم کی روایتیں جس نے چوسر کھیلا چوسر والے تو وہ ایک زمانے میں کھیل ہوتا تھا جس میں دو چیزیں لے کیا سا پھیکا جاتا تھا چوسر میں سمجھتا آپ لوگ جانتے کیا کسی چیزوں کہتے ہیں پھر وہ گھوٹیاں آگے بڑھتی ہے اس کے اندر تو آپ سن فرما جس نے چوسر کھیلا اس نے گویا اپنا ہاتھ سوور کے گوشت اور خور میں لطپت کیا علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ گزر ایک جگہ سے لوگ چیس کھیل رہے تھے چھترنج کھیل رہے تھے تو آپ نے کہا کیا تم بتوں کی عبادت کر رہے ہو آپ نے وہ کھیلنے کو اس بت کی عبادت بتایا چونکہ آدمی جتنا ہور افکر اس پہ کرتا نا اللہ پہ بھی نہیں کرتا اس کی محبت پہ نہیں کرتا اس کی عبادت میں نہیں کرتا کیسا مات دینا ہے کیسی چال چلنا گھنٹوں اور دن اس میں گزر رہے ہیں گیمز دن دن بار مہینے میں نے بھی چلتے کبھی تھے چوسر چھترنج یہ ایسی خصم کے ملتے ہوتے کھیل کھیلنا یہ حرام ہے آپ نے فرمایا مستد احمد کی روایت ہے جس نے چوسر کھیلا اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی اس لئے کہ یہ گیمز سب سے پہلے اللہ کے ذکر سے دور کرتے ہیں دوسرا نقصان اس سے دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں اس کو چال کرنا ہے اس کو مات دینا ہے اس کو وہ کرنا ہے اس کو فلاں کرنا ہے اور تیسر چیز جو ہوتی جب یہ گیمز آگے بڑھتے ہیں دشمنیوں کے لیول سے تو اس میں جوا شروع ہوتا ہے گیم تو شروع گیم سے پھر سٹا جوا اور پھر بڑے بڑے لیول پر بیٹنگ اور پتہ نہیں کیا کیا آج ہو رہا ہے بہرحال اس لئے شریعت نے کہا شروعاتی مت کرو تو خاتمہ چھنے اور ہم جانتے ہیں چوسر کے وجہ سے لوگوں نے ملک ہار گئے بیویاں ہار گئے سلطنتیں ہار گئے سب کچھ ہار گیا سب کچھ بیچ بچا کے فقیر بن گئے یہی سب اس کا نتیجہ ہے اس لئے شریعت نے کہا یہ تمام کیل درست نہیں ہے تیسری چیز جو ہے دیگر چیزوں میں جس کو ہم نے عام سمجھ دیا عام معاملات میں وہ یہ بغیر اجازت لوگوں کے گھر میں جھاکنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتیں جس نے بغیر اجازت کسی کے گھر میں جھاکا گھر والوں کو اختیارے اگر وہ اس کے آنکھ پر مارتے ہیں اور آنکھ پھوٹ کے نکل جاتی ہے تو ان پر کوئی حد قائم نہیں گے ان پر کوئی گناہ سادھر نہیں ہوں گا اگر کسی نے کسی گھر میں جھاکا ایک بار آپ سمجھے گھر میں ایک شخص جھاک رہا تھا لکڑی کا دروازہ تھا چیر میں سے آپ نے دیا کسی کے آنکھ آپ پلٹیں جب آئے تو آپ نے دروازہ کھڑا رہا کہا کون جھاک رہا تھا تو کہا میں پلٹا تھا کہ کنگا لو کنگا کنگا لوہے کہتا تو زمانے میں اور لے کر تیری آنکھ میں مارو تو کہا میں آنکھ پھوٹ جاتی ہے تو کہا تیری آنکھ پھوٹ کر تیرے ہاتھ میں آ جاتی نا تب بھی مجھ پر کوئی گناہ نہیں تھا اس لئے کہ تُو نے جو جرم کیا نا میرے گھر میں جھاکنے کو بڑھا اسلام کہتا ہے انٹرنل پرائیویسی بہت امپورٹن ہے ایک انسان کی جھاکنے اب بہت سے لوگ ہیں تقویہ پریزگاری اپنی جگہ لیکن جھاکنے کا معاملہ برابر ہے ایک بیل دو بیل تیل بیل بیٹے آؤ ذرا کندے پچڑ کے دیکھو اندر کوئی ہے یا نہیں ہے پھر خوچ جھاک رہے اندر کوت کے پھلانگے پیپر میں سے جھاک رہے نیچے جھاک رہے کوئی آرہا کیوں نہیں چھاکنا نہیں آپ کو نہیں آئے نکل کے چلے جائیے آپ چھاکنا سخت گناہ ہے چوتھا گناہ جس کو ہم نے معاملی سمجھ دیا جو عام آج کل ہو رہا ہے پیشاپ کے شیٹوں سے ہم پریز نہیں کرتے تارت کے معاملہ بلکل ایسا ہو چکا ہے پینٹ ٹائٹ ہے اس لئے تارت نہیں کر رہا ہوں تو میرے بھائی کہے کوئی ایسی پینٹ بنڑا جو ٹائٹ ہو رہی یا پھر نلی لگا لیتا ہی مسئلہ ہے تو پینٹ کے اندر ایک خوش نہ خوش تو سلوشن مطلب یہ نہیں کہ تم شریعت کو بدلوں گے اپنے فیشن کے لیے اپنے آپ کو بدلو شریعت کے لیے پینٹ ٹائٹ ہو جاتی تو پیشاپ کے چیٹوں سے پریز نہیں کرنے والے کی بارے آپ نے حدیث میں فرمایا کہ قبر پہ مستد احمد کی روایت ہے آپ نے فرما دو لوگوں پر قبر پہ عذاب ہو رہا تھا آپ نے کہا یہ دونوں میں سے جو عمل یہ کرتے تھے اس کو معمولی سمجھتے تھے ایک پیشاپ کے چیٹوں سے پریز نہیں کرتا تھا مطلب تہارت لیتا ہوں گا پریز نہیں کرتا تھا کبھی بھی کر لیے اڑ رہے تو اس کو کوئی دھیان نہیں اور اکرام معمولی پریز نہیں کرتا تھا دیکھیں اور آج ہم پیشاپ کرتے ہیں پیشاپ کیا جانور کے ساتھ کئی بھی کھڑے ہوئے بس کھڑے ہوئے اور بس شروع ہوئے کسی کی دیوار ہے در ہے کوئی مسئلہ نہیں زب لگائے اور چلے آپ تو تحریت ہی نہیں کر رہے وہاں چیٹوں سے پریز نہیں کرنے والے یہ حال ہے خبر کے عذاب کی ایک وجہ پیشاپ کے چیٹوں سے پریز نہیں کرنا ہے اسی طرح جو ہے پانچ اور آخری چیز جس میں بات ختم رہا جو عام دیگر میں لے رہا ہوں یہ خبر کی بے حرمتی کرنا خبر کی بے حرمتی شریعت میں بہت بڑا جرمہ یاد رکھئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے صحیح مسلم کی روایتیں تم میں سے کسی کسی کا آنکھ کے انگارے پر بیٹھنا یا اس کو پکڑنا جس سے اس کی جلدی آنکھ جل جاتا ہے یا وہ اس کے آنکھ آنکھ پہ لگنے سے اس کے گرمی سے اس کے کپڑے اور جلد جل جاتی ہے اس سے آپ نے پہنچ جائے یہ قبر پر بیٹھنے سے کئی زیادہ بہتر ہے انسان اگر کوئی آنکھ کے انگارے بڑھے سے اس کا کپڑا اور اس کی جلد جل جائے یہ زیادہ اچھا ہے بنیزبت تمہارے قبروں پر بیٹھنے سے قبر پر بیٹھنے سے آپ نے بہت منع کیا بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے قبروں پر بس یوں ہی بڑھے آتے ہیں محلے میں ایک خبر ہوتی ہے بس آج آکے پورے لوگ لوٹ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں سو رہے ہیں خبروں کی حرمت ہے یہ الگ بات ہے خبروں کو پکی نہیں بنانا چاہیے لیکن اس کی حرمت ہے آپ بیٹھ نہیں سکتے اس سے اس کے علماء نے کئی مانے لیے ہیں کچھ نے لیا ہے کہ بیٹھنے سے مراد ہے بیت الخلا کے لئے خبروں پر نہ بیٹھے لیکن اس حدیث کے الفاظ بہرحال عام ہیں کہ آنکھ پر انگار ہیں لیکن اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ بیت الخلا کے لئے نہ بیٹھے چونکہ بہت سے لوگ بیت الخلا کے لئے چل جاتے تو خبروں پر بیٹھ جاتے معنی ہیں عام اعتبار سے عام معنی تو یہ بیٹھے نہ جائے دوسرے حدیث میں آپ کیا فرماتے ہیں حدیث ابن ماجہ کی سنی الفاظ میں آنکھ کے انگارے پر تلوار کی تیز دھار پر چلو چلو یا میرے جوتوں کو میرے پیر سے ہی سی دیا جائے سی دیا میرے پاؤں کے ساتھ سی لو یہ مجھے کسی مسلمان کی خبر پر چلنے سے زیادہ پسند ہے کہ آنکھ کے انگارے پر بیٹھ جاؤں تلوار کی تیز دھار پر چلو یا اپنے جوتے کو یا اپنے پیر میں سی دا لوں وہ مجھے زیادہ پسند ہے برنزبت کسی مومن یہ مطلب ماں معاف کرنا کسی کی قبر کے اوپر جو ہے میں پیر رکھوں یا اس پر چلوں تو خبرستان میں لوگ جاتے ہیں خبروں پر بیٹھے ہیں حالانکہ خبرستان تو ایسے عبرت کا مقام ہے لوگ وہاں بھی بہستے رہتے ہیں ادھر دفتتفین چلیے ادھر خصے کہانی اور ہسی چل رہے کبھی اوکر آواز بھی آتی ہستے لوگ دیکھتے بھی انہوں کو پروانی چونکہ وہ تو عبرت کی جگہ ہے جن کو وہاں پروانی تو پھر کہاں عبرت ملیں گے اللہ ہی بہتر جانتا ہے خبروں پر چلنا نہیں چاہیے خبروں کے بیچ میں سے راستہ ہو تو چلیے خبروں کے اوپر چلنا بیٹھنے سے منع ہے جس کا علمان نے ایک معنی یہ بھی لیا ہے کہ بیت الخلا کے لئے نہیں بیٹھنا چاہیے یہ بھی معنی ہے لیکن عام معنی کچھ علمان نے یہ بھی لیا ہے کہ چلنا اور بیٹھنا بھی اس میں شامل ہیں تو بہرحال یہ چند گناہتیں جو میں نے کوشش کی اور یہ کل ملا کے تقریباً کام بیش